بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھائی محمد سعید مدینہ سے حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ساؤں گے آپ کا بھائی محمد سعید مدینہ سے حاضر ہے ماشاء اللہ آج خوبصورت زیارت کروانے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ نیا روڈ بنا ہوا جو طریقے سید الشودہ روڈ دوسرا ہے یہ وہ دوسرا روڈ ہے ماشاء اللہ یہ سیدھا مسئلہ نبی کی طرف جاتا ہے اکیس بائیس لمبر گیٹ کی طرف اور یہ روڈ سے جاتے ہوئے یہ راستہ ماشاء اللہ سعودی گورنمنٹ نے بنایا بہت ہی پیارا مندر بنایا ماشاء اللہ اور سامنے چھوٹی سی مسئلہ نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد چھوٹی نہیں ہے ماشاء اللہ میرے موہ سے نبی اللہ چھوٹی لگل گئی بہت بڑی مسجدیں اور یہ سیدھا راستہ جاتا ہے اوت پہاڑ کی طرف میں جا رہوں اوت پہاڑ کی طرف میں نے کہا چلو آپ بین بھائیوں کو بھی زیارت کروا دیں ماشاء اللہ اوت پہاڑ کی طرف جو بہن بھائی نہیں آتے ان سب سے گزارے شکر چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا آپ کا بھائی محمد سعید مدینہ میں رہتا ہے اور انشاء اللہ مدینہ کی زیارتیں وغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں انشاء اللہ آپ سب کو مقصد دیر ویڈیو بنانے کا یہ ہی ہے کہ جو بہن بھائی نہیں آسکتے تو ماشاء اللہ یہاں کا معاول اور خوبصورت زیارتیں کریں ان کا بھی امان تازہ ہو ماشاء اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے کہاں ماشاء اللہ جاتے تھے ان چیزوں کی زیارتیں کریں گے تو ان کا بھی امان تازہ ہوگا اللہ تبارہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے آپ ہی میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ماشاء اللہ مدینہ کے خصورت محول دیکھیں اللہ رب مدینہ آپ سب سے راضی ہو ماشاء اللہ اور اس طرح کا مکمل سیدھا ہی مسجد نبی کی طرح خصورتی راستہ بنایا گیا ہے اس طرح کا پیارا راستہ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے اوت پہاڑ ہلکہ ہلکہ نظر آبی آ رہا ہوگا اور ہم انشاء اللہ خوش کے نا وہاں بھی دکھاتے ہیں آپ کتنے پیارے درخت لگائے گئے ہیں ماشاء اللہ یہ نیم کا درخت ہے نیم ہماری زبان میں تو نیم بولتے ہیں پتہ نہیں کون سی زبان میں آپ کی بولتے ہوں گے دیکھیں کتنا ہے اور یہ آجیوں کو بس سے وغیرہ لے کے یہ دیکھیں دس ریال والی بس جاری ہے اس میں آپ دس ریال ادا کریں اور مفتلک یہ ماشاء اللہ زیارتیں وغیرہ کراتی ہے بس تو جب بھی آئیں مدینہ میں ماشاء اللہ خوشش کریں گو اتار کی طرف ضرور جائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کا چاچہ مہرم زرز اللہ دن کے قبر مبارک ہے اور ستر صحابہ رضوان اللہ عزمین کی بھی قبر مبارک ہے ماشاء اللہ وہاں جا رہے ہیں وہیں ماشاء اللہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں وہاں کا خسرت مول اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا مندر ہے اور یہ آپ کا بھائی محمد سعید ہے میں چلو کامینا آپ کے ندر شہر ابھی دکھاؤں یہ میں جا رہا ہوں بھائی بس شکل صورت اللہ نے جیسے بنائی ہے الحمدللہ بس اللہ کا لہاک لہاک شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ کا بھائی محمد سعید مدینہ رہتا ہے تو انشاء اللہ آپ سب کے لئے بہن بھائیوں کے لئے دعا بھی کرتا ہے آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں ماشاء اللہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو مدینہ کی خوبصورتی دکھاتے ہیں ہمیں تو روزانہ ہی دیکھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ یہ کتنے پیارے ترخت لگائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ تو کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ یہ نہ ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مبارک لگیاں تو پیارے شہر بھی ہے نا ماشاء اللہ سامنے عوض پارڑ کی تھوڑی تھوڑی لیٹے چل رہی ہیں اوپر تو یہ ہے مقام جہاں جنگ ہوئی تھی مسجد جہاں تو وہاں پہنچ کے بھی انشاء اللہ معقول دکھاتے ہیں آپ یہ ساری گاڑییں مسجد نبی کی طرف یہ جا رہی ہیں ماشاء اللہ یہ اللہ اکبر یہ بہت بڑا روڑ ہے اور نیچے نیچے بھی ماشاء اللہ اس کے روڑے اور اوپر کام بغیرہ بھی ہو رہا ہے نیچے موسیقی 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 ماشاءاللہ ہم بوجھ چکے ہیں پہاڑ کی طرف موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سبحان اللہ مدینہ بنورہ اور سامنے یہ مسجد اور اس کے قریب ہی جو چھوٹا پہاڑ نظر آ رہا ہے اسی پہاڑ کے قریب ہی جنگ ہوئی تھی آگے پانی لگا ہوا ہے دیکھیں ماشاء اللہ جو بین بھائی نہیں آسکتے وہ ماشاء اللہ خسرت محول دیکھیں مدینہ بنورہ کا اللہ بارت اللہ آپ سب کو یہاں کی آدھری نصیب فرمائے آمین الحمدللہ ہم پوچھ چکے ہیں ابھی آدھ پہاڑ کی طرف یہ ہے بہاڑ جبل روما اور اسی جو پہاڑ پہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو کھڑا کیا تھے مطلب کم پیش پچاس کے قریب ہی تھے آن پچاس کے قریب آس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے کیا تھے اوپری صحابہ رضوان اللہ اجمائین کو اور کافر یہاں سے اس طرف سے کافر آیا تھے یہ آدھ پہاڑ آگے اور اس طرف سے کافر آیا تھے لڑنے کے لئے تو اس پہاڑ کے اوپری ماشاءاللہ جنگ ہوئی تھی دیکھ سکتے ہیں رات کا ٹیم ہے اتنا صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا تو جب جنگ ختم ہوئی تو اس سے مطلب ادھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا تیرہ انداز جو تھے تو انہوں نے پھر سوچا کہ جنگ تو ختم ہوئی انہوں نے پھر جو مالے گنیمت بغیرہ تھا باتا جا رہا تھا تو نعوذ بلہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے شریک ہو جائیں تو وہ بھی شریک ہونے لگے تو پھر کافر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو کافی سارے صحابہ رضوان اللہ اجمائن شہید ہوئے ستر صحابہ رضوان اللہ اجمائن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ چاہ جا میرے حمد رضوان اللہ درہن بھی شہید ہوئے تو یہ پہاڑ ماشاءاللہ اس کے اوپر ہی جنگ ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہی کافی لوگ وغیرہ آتے ہیں ہاں جی حضرات اوپر زیارت وغیرہ کرنے کے لئے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے ابھی تو مسجد بنائی گئی ہے یہ تحریکی مقام ہے ماشاءاللہ یہاں اس پہاڑ کے اوپر جنگ ہوئی تھی اور اردگرد صحابہ رضوان اللہ اجمائن تھے اور اس طرف پہاڑ ہوتے تو اس طرف سے لشکر آیا تھا کافروں کا لڑنے کے لئے تو آگے بھی دکھاتے ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمائن کی قبر مبارک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے سکر چاہ جامیر رضوان اللہ ان کی قبر مبارک ہے وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا تاریکی اور خوبصورت مندر ہے جب بھی آئیں یہاں مدینہ شریف توت پاڑ کی طرف ضرور آئیں اور یہاں آگے تصور گیا 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 اپنی دماغ کے اندر کی یہاں جنگ مبارک ہوئی تھی اور ستر صحابہ رضوان اللہ اجمائن شاہید ہوا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیرہ وغیرہ پہنے ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں شریک دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا اوپر آگے میں نے کہا چلو آپ کو دیکھاتا ہوں ماشاءاللہ وہ پہاڑی نظر آ رہا ہے نا بڑا آگے تو اندھیر ہے نا اس لئے نظر نہیں آ رہا وہ چودان کلومیٹر کا بہت بڑا پہاڑ ہے ماشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوٹ مبارک لگی تھی مطلب سر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے تھے اور اس طرف گئے پہاڑ میں ایک مسجد بنائی گئی ہے وہ ابھی بند ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اور پہاڑ نے جگہ بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ہے طریقے مقام عوض پہاڑ ہے ماشاءاللہ جب لے عوض اور اسی عوض پہاڑ کے اوپر جنگ مبارک ہوئی تھی دیکھیں اور اس طرح مسجد نبی ہے آگے اس دور میں تو مدینہ شریف اتنا بڑا نہیں تھا مسجد نبی کے جتنی بھی گھر ہوا کرتے ہیں صاحب رضوان اللہ علیہ جمعین کے وہ ہی مدینہ شریف ہوا کرتا تھا اور اب بھی جا کے ماشاءاللہ مدینہ شریف بہت بڑا شہر بن گیا تو آپ کو چل کے دکھاتے ہیں یہ جو جنگلہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے یہ دیوار بنی ہوئیں ان کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکچا چامجیر حمز رضی اللہ دن کے قبر مبارک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اندر تھوڑا سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اللہ آپ کو اندر جا کے دکھاتا تھوڑا سا آگے وہ تحریکی مقام ہے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت بڑا رتبہ اور مقام دیا تھا آپ نے سکچا چامجیر حمز رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مدینہ منورہ کے جرنل تھے ماشاءاللہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی ان کے جرنل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکچا چا چا یہ قبر مبارک دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہی ہوگی یا نہیں آپ کو یہ جو قبر مبارک ہے نا اس کے طرح ایک اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساتھ قبر مبارک ہے اور یہ کافی ساری دبانوں میں لکھا ہوا ترجمہ وغیرہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے اور مطلب اس مقام کے آپ جو بھی رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ستر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بھی کون کون یا دفن ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ طریق خود دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباہ کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے مطلب لکھا ہوئے مقام کس طرح بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں یہ اندر ایک جو جگہ اندر بنی ہوئی ہے نا اندر آپ کو دکھاتے ہیں نظر تو آ رہے ہوگی پتہ نہیں آ رہے ہوگی اور اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں وہ کون ہے یا یہ کون ہے اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پہ چھوٹ لگی تھی اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوپی مبارک تھی نا اس ٹائم جنگ کا جو ٹوپی تھی وہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں لگا تھا تو یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جنگ سے ہٹ کے نا اوز پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاڑنے جگہ بھی دی تھی تو یہ مقامی یہ مدان پورا جنگ گئی تھا ماشاءاللہ یہاں جنگ مکمل ہوئی تھی اور آگے جو ہو تو آپ کو پہلے دکھایا بھی ہے بتاتا چلوں کہ یہ اندر جو آپ کو زبارہ نظر آ رہی ہیں اندر والی ہے یہاں ستر صحاب رضوان اللہ ایک ہی ساتھ بیفانے ماشاءاللہ وہ جنت کے شہدادے سوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے یہ مسجد ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بیر کا خوبصور منظر دکھا ہے یہ مسجد کے اندر سے بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا جائے عمیر عمضر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے بیر کی طرف اس طرف اور یہ سیدہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پیارا منظر instruments اچھا جائے شےmani میں سکتے ہیں یہ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیر کیا سکتے ہیں آپ 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 여 processo آپ